سلام علیکم ویورز تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نیو ڈراما سیریل دل زار زار آپ لوگوں کو رولا کے رکھتے گا کیوں رولائے گا کیا سٹوری ہوگی آج ہم کریں گے اس پر بات سو ڈراما سیریل دل زار زار میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ تیبہ جو کہ ہنہ الٹاک ہے اس سے کچھ ایسا ایشو ہو جاتا ہے ہارمونک پرابلم ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی اور سب گھروں لوگوں لگتا ہے کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کچھ نہ کچھ ہوا ہے کیا ہوا ہے بہت سی آپ لوگ کو ابھی تو سٹوریز دیکھنے میں ملیں گی اس ٹرامے میں مگر سب لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں یہاں تک کہ جس سے وہ اتنی محبت کرتی ہوتی ہے وہ شخص بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس سے منگ نہیں توڑ دیتا ہے کہ میں اب تم سے شادی نہیں کر سکتا اور دوسری طرف شو بھی جو کہ ہینا کا قزن بنا ہوا ہے یعنی کہ تیبہ کا قزن بنا ہوا ہے چچا زاد بھائی ہے وہ بہت محبت کرتا ہوتا ہے تیبہ کے ساتھ اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تیبہ سے شادی کرے وہ برے وقت میں بھی تیبہ کا ساتھ نہیں چوڑتا اور تیبہ سے شادی بھی کر لیتا ہے یہ تو میں نے آپ کو اس ڈرامے کی اینڈنگ سٹارٹ میں ہی بتا دی کہ کیا ہونے جائے گا اس کا اینڈ مگر اس پورے ڈرامے میں اوورال اگر بات کی جائے تو بہت سی مشکلات بھی ہوں گی تیبہ کی اپنی جو ہے وہ بھاوی وہ یہ چاہتی ہے کہ ہائر حال میں تیبہ کی شادی شعبی سے ہو اور وہ بہت خوش بھی ہوتی ہے اس فیصلے سے مگر ساتھی وہ تنز اور تانی کے تیر بھی برساتی ہے تیبہ پر کہ نہ جانے اس نے ایسا کیا کر دیا کہ اتنی بڑی نوبت آگئی اور ہم سب گھر والے کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہے دوسری طرف اگر بات کی جائے نادیا کے بھائی یعنی کی رئیس کے جو بہت امیر انسان ہے اور وہ کروڑوں کی جائدات کا اکلوتا وارث ہے جبکہ اس کی بھابی یہ چاہتی ہے کہ اس کی پوری زندگی شادی نہ ہو تاکہ اس کی تمام تر جائدات پر وہ خودناک بن کے بیٹھ جائے وہ اپنی ماں کو کہہ کر بہت عمل بھی کرواتی ہے کہ کبھی بھی ان کی شادی نہ ہو سکے اور رئیس کی تمام تر جائدات میرے ہتھے جڑ جائے اسی وجہ سے وہ رئیس کو بھیلا فسلا کر کہتی ہے کہ تمہاری بہن کی عمر نکلی جاری ہے اس کی جلد جلد شادی کرو کیونکہ اسے وہ یہ دھڑکہ لگا رہتے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رئیس صاحب لڑک جائے اور بعد میں تمام تر جائدات کی مالکن بن جائے اس کی بہن سو اسی چکر میں افرہ تفری کے عالم میں وہ کروا ہی دیتی ہے نادیا کی شادی وہ بھی اس سے کافی بڑی عمر کے انسان کے ساتھ جو کہ شبید جان آپ کو نظر بھی آنگی ڈرامے میں ان سے کرواتی ہے شادی نادیا اپنی بھابی کا بدلہ لینے کے لیے یہ جانیں اس کے اندر کونسی ایسی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ اب ہر حال میں تیبہ کی شادی شوبی سے ہو کیونکہ تیبہ کو بھی ایک اچھا جیون ساتھی نہیں ملنا چاہیے وہ ویسے ہی اس سے بہت جلتی ہے اور اسی جلسی فیکٹر کی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد اس کی بھی شادی اور یہ بھی آنسے جائے مگر تیبہ جو ہر حالت میں شوبی کو پسند نہیں کرتی نہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی پسند سے ہی شادی کرے اور وہاں خوش بھی رہے ادھر تیبہ کے بارے میں جب یہ ساری باتیں کھلتی ہیں کہ اسے پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا وہ اسپیکٹ کر رہی ہے کیا ہوا ہے کیا اصل سٹوری ہے ہول سٹوری ہے کیا یہ ساری باتیں جب کھل رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر اتنی تینشن اس کی ماں لے جاتی ہے کہ اسے جو ہے وہ کینسر ہو جاتا ہے اور وہ کینسر کی لاسٹ ٹی تک پہنچ جاتی ہے اب طیبہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ میری ماں نے اتنی ٹینشن نلی اور اب اگر میرے پاس میری ماں جیسا سہارا بھی نہ رہا تو یہ دنیا تو مجھے جینے نہیں دے گی اور آخر کار کیا ہوتا ہے جناب طیبہ کی ماں اس دنیا سے کوچھ کر جاتی ہے اور اب طیبہ پھر سے اکیلی پریشان اور اب ساری ذمہ داریاں کس کے ہاتھ آ جاتی ہیں نادیا کے تو نادیا شوبی کو بھیلا فسلا کے کہتی ہے کہ تمہیں اس سے شادی کر لو تمہیں تمہاری پسند کی لڑکی مل رہی ہے اور تمہیں کیا چاہیے تو شوبی جو کہ پہلے ہی پسند کرتا تھا اور اب بھی وہ طیبہ کو پسند کرتا تو وہ طیبہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے طیبہ کو اصل میں جو چیز توڑ کے رکھ دیتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو منگیتر اس کا پسند دیدہ منگیتر وہ منگیتر جسے وہ خود شادی کرنا چاہتی تھی وہ طیبہ کے بارے میں یہ کڑوا سا جاننے کے بعد منگی خود توڑ دیتا ہے اب طیبہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی شادی جس سے مرضی ہو جائے وہ شادی کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں اور وہ نادیا کی باتوں میں آ کر آخر کار شوبی سے شادی کری لیتی ہے شوبی سے شادی کے بعد جیسے ہی ساری حقیقت سارا سچ کھلتا ہے طیبہ کا کہ طیبہ تو بلکل بے قصورتی ہے ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں تو پھر احساس ہوتا ہے اصفرقوں کے کاش کہ وہ طیبہ کو نہ چھوڑتا پھر وہ طیبہ کے گھر کے ایس جو جل چکر لگاتا ہے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے سوچتا ہے کہ میرے سے بات کرے گی بر طیبہ اس کو کوئی رسپانس نہیں کرتی اسے بات نہیں کرتی اسے یہی کہتی ہے کہ ہماری محبت کے قاتل تم ہی ہو اگر تم مجھ پر بھروسہ کر لیتے اس وقت وہ منگنی نہ توڑتے تو آج شاید تم اور میں بہت خوش ہوتے شو بی کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت طیبہ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش سے ہوتا ہے وہ طیبہ کو کہتا ہے کہ لازٹ ٹائم تم نے اس سے مل لیا مگر اس کے بعد اگر وہ اس گھر پر ایک قدم بھی رکھے گا تو میں اس کی ٹانگیں دور دوں گا طیبہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں تم اس کے ساتھ جو مرضی کرو کیونکہ میرے دل سے وہ ادھر جگا ہے پھر اس ٹرامے میں طیبہ کے ساتھ اور شو بی ان دونوں کے رشتے میں کچھ ایسی مس انڈرسٹائننگ کریئٹ ہو جائیں گی کہ شو بی بھی طیبہ سے تنگ آ جائے گا اور وہ طیبہ کو چھوڑ دے گا اب رہا رئیس تو رئیس آخر کار شادی کر لے گا وہ بھی طیبہ سے اب نادیا کے تو برے حال ہیں کہ کہیں طیبہ اس پورے گھر کی ملکہ نہ بن جائے یہ کیا ہو گیا اتنا بڑا ظلم کیسے ہو گیا کہ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ طیبہ کو ایسا سسران ملے جہاں پہ یہ نہ خوش رہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت پوری ہو اور یہ میرے اپنے بھائی کے گھر پر کیسے بیا کر چلی گئی نادیا نے طیبہ کا پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا اور جا کر پھر اس کو زلیل کر دی ہے باتیں سناتی ہے اپنے بھائی کے رئیس کے کان بھرتی ہے کہ طیبہ نے آج یہ کر دیا طیبہ نے وہ کر دیا مگر رئیس اب نادیا کی اصلیت جان چکے دوسری طرف رئیس جو کہ اپنی بھائی کی اصلیت بھی بہت اچھی طرح سے جان جاتا ہے اور اس کی ماں کی اصلیت بھی جان لیتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جو کہ جادو ٹونا کر کے ہم لوگ کے گھر میں مشکلات اور مصیبتیں پیدا کرتی تھی اور رئیس پر اس کے بھائی کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے وہ ان دونوں کو تھکے مار کے گھر سے نکال دیتا اور کہتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ ظلہ دیا ہے میرا جو کہ میں نے تم لوگ پر اتنے احسانات کیے ان سب احسانوں کا بدلہ تم لوگ یوں چکا ہو گئے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا نادیا رئیس سے معافی مانگتی رہ جاتی ہے مگر رئیس اسے معاف نہیں کرتا تو دوسری طرف رئیس کی بھابی بھی اسے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو اپنے بھائی کو معاف کر دو ہم لوگ تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے جس پر رئیس صاف صاف کہہ دیتا ہے رہنے نہیں دوں گا آپ دونوں کا وجود میں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا جس پر رئیس کی بھابی پرپاگنڈا کر دیتا ہے کہ تم اس طیبہ کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہو یعنی کہ شادی کرتے ہی تم اپنی اصلیت دکھا دو گے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا رئیس کو اپنی بھابی کی یہ تمام تر باتیں بہت زیر لگ رہی ہوتی ہیں حصہ آ رہا ہوتا ہے مگر وہ پھر بھی کنٹرول کرتا ہے کیونکہ طیبہ نے اسے کہا تھا کہ آپ نے کسی سے بتعمیزی نہیں کرنی سو اس ٹرامے کو بنانے کا مقصد شاید یہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بہت ہی حاصد کرتے ہیں حاصد ہوتے ہیں حاصد کرتے ہیں اور وہ خوش نہیں رہنے دیتے لوگوں کو ان کی خوشیوں سے اس قدر جلتے ہیں اور کبھی کبھی جو حقیقت ہوتی ہے وہ جو دکھائی دیتی ہے وہ اصل نہیں ہوتی بلکہ ہمیں کچھ اور دکھایا جاتا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس بلکل مختلف ہوتی ہے تو ہمیں حقیقت جانے بینا اور جلد بازی میں کوئی بھی رشتہ اتنے جلدی ختم نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں جب سچائی ہمارے سامنے کھل کر آ جائے تو پھر ہمیں پشتاوہ اور ندامت ہو اور پشتاوے اور ندامت کے سوا ہمارے پاس کچھ بچے نہیں اور معافی مانگ مانگ کر انسان تک جائے مگر اگلا معاف بھی نہ کرے کیونکہ اس کا دل اس قدر ہم دکھا دیتے ہیں تو یوں ہنالتاف یعنی کہ میں کہنا چاہوں گی کہ تہیبہ جو کہ پہلے شروع میں تو زندگی میں بڑی تکلیفیں اس نے اٹھائیں لیکن اینڈ پہ جو ڈرامے کی جب اینڈنگ ہوگی تو اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا اور اس کا سکون تباہ و برباد کرنے والے اب خود برباد ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل سپر انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں ہماری اس لفظ کر دیں اور بڑی اس ڈرامے سے ریلیٹیڈ اور بکتلیف ڈرامے سے ریلیٹیڈ ریلیٹیڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سپر انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز